السلام علیکم ناظرین کرنٹیوی نیوز چینل میں آپ سبی کا استقبال ہے کل رات کا ایک ایسا واقعہ قلبت پر ممکن کاکا جی سیٹی سنڈر میں پیش آیا جس میں تقریباً پچاس سے ساٹھ لوگوں نے دکان پر حملہ کیا اور وہاں کے کیمراز کو بہت ہی چالاگی سے بچوں کو بھیج کر پہلے ڈی وی آر نکل بایا گیا اس کے بعد دکان کے شٹرز کو بند کر کے بہت سارے شاپس خبزہ کرنے کی کوشش کی آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ مزدیک جانگاری کے لیے جڑے رہیے کرنٹیوی نیوز کے ساتھ مزدیک جانگاری کے لیے کھچے پر ایک انجیکشن اور اس کو لے جائے بتا رہے ہیں انہوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری پوزیشن ہے جسکہ آپ کو سیسیٹی کی کامرات میں کلیر لئے معلوم ہو رہا کہ ساؤ تو اگمی آئے اندار ہمارے آفیس میں گسے پہلے ہمارے ڈی بی آرز کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے اس کے پاس جو ہے پورے شٹا نکال کے جو ہے اس میں اس کی قضل لگایا اور لکس لگایا تو یعنی کہ کلیر لئے یہاں پر یہ پوزیشن لینے کی کوشش کرے کیا جہ näبھی جانے کہ یہاں پر کلیر لینے کی معلوم ہو گا کہہ وہ لوگ پوزیشن میں نہیں ہیں یہاں پر وہ لوگ جو رہا ہمیں منعائل کر رہے ہیں ، وہ لوگ می�neig کر رہے ہیں پورٹ کو کہ وہ لوگ کہ آپ یہاں پر پوزیشن ہیں بلکے پوزیشن ہیں بلکے لیکن وہ لوگ کدھا کدھا سب کو ملعم کر رہے ہیں ، تو میں سر ایک پار ریکوست کرتا ہوں کہ یہاں پر جو بھی ہوڑا ہے وہ بلط ہوڑا ہے تو جو صحیح ہے اس کا ساہひ بھی جئے اچھلی وہ 2018 میں ہی ہمارے والی صاحب کو بھیج چکے ہیں وہ property ان کے پاس پیسے دینے کو والی صاحب سے پیسے لے کے جنا ہوں یہاں ہمارے والی مال بھیجیاں گا کوئی property بھیج جیسے ہیں اب نیت طرح کر رہے ہیں آگی کیا روائٹ ہے والی صاحب آج 22 تکٹوبر 2021 سامنے خریف خریف سارے ساتھ آٹھ بجے کے آس پاس کاکا جی سیٹی سینٹر جو کی موٹی گلی سیلوت پر موجود ہے وہاں پر کچھ گنڈے اور آڈی شیٹل احمد اشرف کی طرف سے اور ان کے دو بیٹوں کی طرف سے جو کی لیڈ کرتے ہوئے بھویت کسیری جو کی نمرا ہوتل والے جو مشہور ہے وہ اپنے کچھ گنڈوں کے ساتھ اور آڈی شیٹل کے ساتھ آ کر یہاں پر illegal trespass کرتے ہوئے اور یہاں پر کچھ دکانداروں کے ساتھ ہاتھا پائی اور کچھ ترسمات کے ساتھ بھی گالی گلوچ کرتے ہوئے اور کچھ لوگوں کو انجریز بھی کیے ہیں اور یہاں پر آ کر illegal possession لینے کی کوشش کیے جسکہ آپ کو یہ واضح کر دوں کہ کاکاتی سیٹی سینٹر میں ہم لوگوں کے ساتھ ہمارے جو پارٹنر ہیں جو آڈی شیر کے پارٹنر ہیں یہاں پر محمد اشرف اور ان کے دو فرزن وہ لوگ ہم کو contract دیا تھے construction کا جو 2018 میں already complete ہو چکا تھا لیکن وہ کیونکہ construction کے پائیسے ہم کو نہیں دیا تھے تو اس لئے ہم لوگ ان کو position نہیں دیا تھے جس کا وہ خود جو ہے ہم کو 2018 میں ایک نوٹیس جو ہے بجائے انہیں خود اس میں بول رہے ہیں کہ آپ کے پاس position ہے ہمارے سے پیسے لیو اور ہمارا position دیو تو اس کا ہم لوگ reply بھی دے چکے ہیں کہ ہمارے پاس پورا سو ready ہے ہمارے جو balance بن رہے ہیں وہ آپ ہمارے کو پیسے لیو لیکن آج اچانت ایک کوئی gpa holder اس میں پیدا ہو گیا جو کہ ایک روڈی شیٹر ہے اور ان کے اوپر تقریباً کیسے چل رہے ہیں بھلا گھرا میں شاستی پورا میں ایسے illegal جو ہے وہ لوگ trespass کر رہے ہیں اور land grabbing کر رہے ہیں یہاں پر بھی وہ ہی کوشش کیے کچھ سو پچال ہونڈوں کو ساتھ میں لے کے آئے اور ہاکی سٹکھ اور iron rods لے کر آکر لوگوں کو injuries بھی کیے اور جان سے مارے دینی کی دھمکی بھی ہم کو بھی دیئے اور لوگوں کو بھی دیئے اور ان کے شٹل زفر جستی ڈالا کر اس میں کچھ سٹکھ لگانے کی بھی کوشش کیے اور locks بھی ڈالیں تو اور ایک اس کے بعد جو ہے ہم لوگ ان سے پیسے نہیں آنے بلکے ابھی یہ سال 2021 میں last week last month ہم لوگ ان کے پر already case book کیے سو ہے کہ ہمارے پاس آپ جو ہے پیسے لے چاہیئے ہمارے پیسے clear کریئے اور یہ لگ بک 3 سال ہو گیا آپ پیسے واقعی رکھیں آج سے ہمارے پیسے دے رہے ہیں اور لگ بک 13.000 روپیوں باقی ہیں